بِسَلِّمْ وَسَّلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْمَدٍ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَصَحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَى مَلَاهَا اِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى حَمْلَةِ عَلْشِكَىٰ أَجْمَعِينَ وَعَلَى عَلِبْرَ إِلَى وَمِقَعِلَى وَإِسْرَفِلَى وَمَالَكِ الْمَوْتِ وَرِزْوَانَ وَمَالَكِمْ وَسَلِّ عَلَى الْقِرَامِ الْقَاتِبِينَ تمام احباب دروش شریف پڑھنے دیئے عزیزانِ محترم یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس میں تمام حدیثیں وہ جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے یعنی مرنے کے بعد سے لے کر جنت اور توزخ میں جانے تک یہ جتنی حدیث ہیں سب اس کے اندر جمع ہیں اور یہ لکھنے والے امام جلال الدین سجوٹی رحمت اللہ علیہ جو نامی صدی کے مجدد تھے اور جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے زیارت کی ہے اتنی بڑی شخصیت تھے اور صاحبِ مستجاب الدعوات تھے جو دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمایا کرتے تھے تو اب آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تاکہ ان حدیثوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہو گیا تو اس کی کرم نوادی سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا یہ بہت بڑی نیک بختی ہے حساب کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے وہاں ایک ایک کر کے نہیں کوئے آئے گا کہ پہلے وہ آئے پھر اس کا نمبر پھر اس کا نمبر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق از آدم علیہ السلام تا قیام قیامت تو تمام جنات جس قدر وہ تھے تمام سے اللہ تعالیٰ کی کلام ہوگی ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ صرف میرے ساتھ کی کلام فرما رہی ہے بے ایک وقت ہوگی ہر ایک سے ہوگی بے ایک وقت ہوگی یہ نہیں کیا اب فلانا آئے اب فلانا آئے اور اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی اگر اللہ تعالیٰ یہ رشاد فرما دیں گے کہ یہ بتا کہ میں نے تجھے صحت اتا فرمائی زندگی اتا فرمائی مال اتا فرمایا عزت اتا فرمائی ہر قسم کی نعمتیں میں نے تجھے دیں اور تیری زندگی کے اتنا وقت میرے اجابہ میری عبادت اور میرے ذکر کے بغیر تو نے کیوں گزارا جب کیوں کا سوال آ جائے گا اللہ جب پوچھیں گے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے اس وقت انسان کی حالت جی ہوگی کہ ساری کھال گوشت پٹھے تمام اتر کر گھنگ گھنٹ ٹکڑوں پر آ جائیں گے ساری ہڈیاں ہڈیاں انسان کر رہا ہوگا اس میں بڑا خوفِ الٰہی اور خشتِ باری ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں میرے عدیزوں حساب کا دینا بڑا مشکل ہوگا اور پھر ہی ہے کہ حساب اللہ رب العزت ہر سانس کا لیں گے جو سانس اندر گیا جو باہر آیا اور درمیان والا وقفہ ان تینوں کے متعلق سوال ہوگا اور یہ حساب اللہ کے دربار میں ہم نے دینا ہے کسی مشکل ترین وقت ہوگا اور کس قدر اس حساب کا معاملہ ہوگا خرمایا بس نیک وقت وہی رہیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگئے حساب والا معاملہ بڑا مشکل ہے بڑا خوفناک ہے تو میرے نبی مگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انعام ہمیں عطا فرمائے کہ بغیر حساب کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ سمجھیں اللہ آپ پر اور میرے پر رحم فرمائے فرمائے اللہ تعالیٰ فرشاد فرمائیں گے کہاں گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے میری ذات کی خاطر اپنی جان کو میدان جہاد میں ختم کر لیا تھا کہاں گئے کہ جن کی ہڑیوں پر ترواریں چلیں کہاں گئے کہ جن کی گزدن جدا کر دی گئی میرے لئے کہاں گئے جن کے ٹکڑے ٹکڑے وجود کے ہوئے میرے لئے وہ شہدہ کہاں اللہ رب العزت کے دربار میں یوں حادر ہوں گے متقیس حال میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو ایسا کھڑا کرے گا گویا کہ ترواریں بھی ان کے پاس آئیں اور خون بھی پہرا ہوگا خدا کے دربار میں جب پیش ہوں گے اور ان کا خون بھی چل رہا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے رستے میں شہید ہوئے تھے شہادت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ آپ کو مجھے عطا فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے فرمایا اب شہدہ آ جائیں گے تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہدہ اللہ حضرت حق شبحانہ و تعالی کے سامنے حادر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھ کر ہنسیں گے جب اللہ رب العزت جس کو دیکھ پر ہنس پڑیں گے اس کو کبھی تکریف نہ دی جائے گی نہ صرات کی تکریف ہوگی نہ کوئی اور تکریف ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب کے جنن میں داخل فرمائیں گے فرمایا اب جب یہ حال ان کا ہوگا اللہ رب العزت جس پر ہیں فرما رہے ہوں گے اس قدر خوش ہوں گے کہ فرمایا اے میرے بندوں تم وہی لوگ ہو کہ میرے دین کی تم نے حفاظت کی ہے دین کی خدمت کے جو شعبے ہوا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اشاعت دین ایک ہوتا ہے حفاظت دین اشاعت دین جی ہے کہ دین کی کتابوں کا پڑھنا دین کا پڑھنا اور پڑھانا مدارس اسلامیہ پڑھانا دین سارا پڑھانا قرآن پڑھانا ساری کتابیں دین کی پڑھانا جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے سارے کا سارا یہ پڑھانا اب تعلیم والا جو معاملہ ہوگا اللہ کے رستے میں جو تعلیم کے لئے وہ مدارس بنائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں اور دین کی حفاظت کرنے والے کون ہوں گے شہدہ ہوں گے جنہوں نے دین کے بعد کفار سے وہ کفار کو ہٹانے کے لئے کفار کو ختم کرنے کے لئے کہ میرے کیا ہمارے دین پر یہ غلبہ نہ ڈالیں اور ہمیں یہ روکے نہ کفار کے ساتھ حلنے والے دین کی حفاظت کرنے والے شہدہ ہوں گے شہید لوگ محافظی دین ہیں اور وہ لوگ جو دین پڑھا رہے ہیں یہ اشاعت دین کرنے والے ہیں دین پھیلانے والے ہیں تو اللہ سبارک و تعالی شہدہ کو فرمائیں گے ادخل الجنہ جاؤ جنت کے اندر چل جاؤ تمہارے سے اب کوئی حساب نہیں اور کوئی کتاب نہیں کہ تم نے کیا کیا ہوگا لیکن شرط یہ ہوگی نماز قضان ہوگی نام اعمال میں نماز قضا نہ مل جائے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو حدیث کا حدیث دکھرائی تھی ترغیب ترغیب کے اندر میں نے حدیث نکال کر آپ کو دکھرائی تھی کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی نماز قضا ہوگی بغیر عذر کے اگر وہ شہید بھی ہو جائے اس کو پھر بھی شان نہیں ملے گا کہ نماز کا قضا کرنے والے کا کوئی مقام اللہ کے ہاں نہیں ہے اللہ معاف فرمایا اور اتنی بات جین میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق وضاحت کے ساتھ فرمایا بے نماز دوزخی ہے بے نماز کا دوزخی ہونا ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اب جب قرآن اللہ کی کتاب ہم نے سمجھ لی کہ میرے رب کی کتاب ہے اس کا جو حکم ہے حق اور ہمارا ایمان ہے ہم اس پر ایمان نہ رہے ہیں کہ میرے رب فرمایا گی کہ آپ اس میں آپ ان کی کرام ہوگی اللہ تعالی جنتیوں کو جہانمی دکھنائیں گے اور جہانمیوں کو جنتی دکھنائیں گے اس وقت سوال کریں گے اے لوگوں ہم تمہیں دیکھتے تھے ہمارے ساتھ تھے جنتی سوال کریں گے دونسوں سے اکٹھے رہتے تھے سب اکٹھے تھے کلمہ میٹوں پڑھتے تھے قربانیاں بھی دیتے تھے حجبی کرتے تھے سارے کام تمہارے ہمارے ساتھ تھے ماشا رکھا کم فی سکر کس وجہ سے تم دو دکھ میں چلے گئے اور دو دکھ کیا طبقہ ہے سکر اللہ اللہ رب العجت آپ کو مجھے معاف فرمائے ساٹھ طبقے دو دکھ کے ہیں حاویہ کے بعد جو سخت ترین طبقہ ہے نہ دو دکھ کا وہ سکر ہیں کہ جس کے اندر اتنے عذاب ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہ خدا نے کتنے عذاب تیار کی ہیں بے انتہا عذاب حاویہ کے اندر ہیں وہ سکر کے اندر ہیں اب سکر کے اندر جانے والے کا وجود اتنا منا دیا جائے گا کہ اس کی ایک دار اوہد پہاڑ جتنی ہوگی اب آپ دیکھیں کہ جس کی ایک دار اتنی ہے جتنا اوہد پہاڑ ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کا باقی وجود کتنا ہوگا اللہ رب العجت اتنا بڑا وجود بنائیں گے تاکہ اس وجود پر زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جا سکے زیادہ عذاب پائے تو فرمایا کہ ہی قسم کے مار بذرگوں نے فرمایا بیک وقت انسان پر سات لاکھ عذاب ہو رہے ہوں گے سکر کے اندر جو جہنم سکر ہے سکر کے اندر کون جائیں گے زہن میں رکھنا نماض نہ پڑھنے والے جو نماض نہیں پڑھتے قدا کرتے ہیں یہ سکر میں جائیں گے ماسا رکھ کم فی سکر سکر والے بھئی تمہیں سکر میں کیوں گے جو انسان میرے نبی کی سنت کو اے بھی سمجھتا ہو اور شرم ساری سمجھتا ہو کہ میں سنت پر عمر کروں مجھے شرم آئے گا یہ انسان سطر کے اندر جائے گا آپ کو یہ پتا ہے نا کہ مسجد کے اندر جھاڑو دینا سنت آئے اب کوئی آدم یہ کہے کہے کہ مجھے شرم آئے گی کہ میں جھاڑو کیسے دوں میرے شرم ہے اس بات کے بڑا سے بڑے آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ اس ایک چیز کو عیب سمجھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا مسجد میں جھاڑو دینا ہوروں کا مہر ادا ہوگا یعنی ہوریں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس طرح دنیا کے اندر آپ کی شادی ہوتی ہے اپنے پیٹوں کی شادی کراتے ہیں کہ وہاں مہر مقدر ہوتا ہے نا اس طریقہ سے اللہ رب العزت جنت کی ہوروں کا مہر مقدر کیا ہوا ہے وہ مہر کیسے ادا ہوگا مسجد کی صفائی کرنے میں کبھی کبھی آپ درور تھوڑی جگہ بھی چاہے ہو جائے ایک بلش بھی ہو تو آپ صاف کر دیا کریں تاکہ قیامت کے دن سرگرو ہو جائیں کہ انہیں مسجد کی صفائی کی دیجئے تغدا کو پیاری ہے آئے بازین میں اب یہ فرمایا ایک تو وہ لوگ جائیں گے جو سنت کو عیب جانتے تھے کہ انہیں خیال جی ہوتا تھا کہ میں یہ کروں گے تو مجھے شرم آئے گی جس طرح آج کر ٹکنوں سے کپڑا اوپر اٹھانا ہیا آتا ہے شرم کی بات ہے کہ ٹکنوں سے کپڑا اُلجاؤ نہ نہ یہ ہماری شان ہمیں اچھا نہیں لگتا ٹکنیں ٹکی ہوئے ہیں یہ سارے لوگ سکر کا ہی دھن ہے اللہ حضب اللہ اس طریقے سے آپ سمجھیں یعنی اللہ معاف فرمائے کہ ایک سنت کو ایسا چھوڑا ایک سنت کو ایسا چھوڑا کہ جن کی اسی سنت کے چھوڑنے پر موت آ گئی فرمایا ایسا انسان بھی سکر کے اندر جائے گا اللہ حضب اللہ اللہ آپ کو مجھے اس سے بچائے جہنم کے اندر سکر میں اب جب یہ بے نمازی لوگ سکر میں جائیں گے اب سکر میں جانے والے کے لئے نکلنے کی جگہ نہ ہوگی جنہ لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے دودھخ میں جانا ہے نا وہ صرف ایک طبقہ دودھخ کا ہے جس کا نام ہے جہنم جہنم سب سے اوپر طبقہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا بس وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا گناہ کی سزا پانے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا وہ لوگ جہنم ہیں جو لوگ دوسروں میں جائیں گے کوئی ہوتا میں جائے گا کوئی لزا میں جائے گا نعوز باللہ من ذالک کوئی سکر میں جائے گا وہ اس طریقے سے حاویہ میں جائے گا جہنم کے باقی جتنے طبقے ہیں اس میں جانے والا نگلے گا نہیں اللہ یعظم اللہ بعد انسان اس امت کے ایسے ہوں گے کہ جن کو دو دو سو کے اندر رکھ دیا جائے گا کچھنا قد بڑھا دیا جائے گا کہ دو دو سو کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں علیہ دباللہ اللہ معاف فرمائے تو میں علکہ رہا ہوں کہ وہ شوار کریں گے جنتی لوگ دوستیوں سے بھائی ہم اکٹھے رہتے تھے تو اور میں نے حج بھی اکٹھے کی تھی ہم دنیا میں یوں ہی کٹھے رہتے تھے ماسا لکا کم فی شقار تم اس شقار کے اندر کیسے آگئے وہ جواب کیا دیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماض نہیں پڑھتے تھے ہم نماض ہی نہیں تھے اب اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے پیدا کیے ہیں کہ جن کا کام ہوگا شفاعت کرنا وہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ شفاعت فرمائیں گے فرشتے شفاعت کریں گے قرآن شفاعت کرے گا دوست شفاعت کریں گے استاذ شفاعت کریں گے مرشد شفاعت کریں گے حافظ شفاعت کریں گے عالم شفاعت کریں گے ولی شفاعت کریں گے یہ سارے یہاں تک کے دوزہ کے فرشتے بھی کہیں گے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے اس قرآن اور پھر میرا اللہ خود بعد لوگوں کو کسی وہ ایسے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو نظر آئیں گے کہاں جہنم میں پڑھیں جہنم کا اتنا بڑا جنگل ہے جس جنگل کے اندر کوئی پتن ہوگا بعد انسان لاکھ سال کی گہرائی میں جہنم میں پڑھا ہوگا میرے رب کے کسی کو نظر نہیں آئے گا جس طرح حدیث میں آیا کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا اور دوزخ کی اندر پڑھا ہوا ہوگا کہے گا بار 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 ان کلمات کو پڑھ رہا ہوگا جہنم کی گہائی میں پڑھا ہے مدتہ آئے دراز گدر چکی ہے میرے لفت کی علم ہے کہ کتنے ہزاروں سال اس کو دوزخ میں ہوگئے اللہ تعالیٰ فرمائے گے اے جبرائیل ایک میرا بندہ پڑھا ہوا ہے جہنم میں مجھا کر اس کو تلاش کر اور وہ کہہ رہا ہے یا حنان یا منان یا زلجلال والکرام یہ الفاظ اس کے ہیں یا تلاش کر کے اس کو سیدھا جنت میں لے جا جبرائیل علیہ السلام آئیں گے سارے دوزخ کے اندر پھریں گے اس کی وادیوں میں پھریں گے اس کے جنگلات میں پھریں گے اس کے کوئے میں پھریں گے ہر ہر جگہ پر پھریں گے کہیں گے میرے مار کا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہاں وہ پڑھا ہے اللہ فرمائے گے جہنم کے فرانے جنگل میں اس کے اندر فرانا کمہ جو اتنے گہرائی میں ہے اس کے اندر وہ میرا بندہ پڑھا ہے اب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بتائیں گے پھر جا کر تلاش کر کے لائیں گے تو معلوم ہوا کے بعد ایسی دوزی بھی ہوں گے جو کسی کو نظر نہ آئیں گے کیونکہ جہنم کے اندر اس طرح ان کو تاخر کیا جائے گا اور وہ پک رہے ہوں گے جہنم میں اتنے جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ یاد بللہ تو فرمایا پھر اللہ رب والی جلتی نام فرمائیں گے بعض لوگوں کی شفاعت اللہ فرمائیں گے تو میں عرض کر رہا ہوں بلا حساب جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر شہید ہو گئے اور خدا کے رستے میں شہید ہو گئے اور توبہ استفار کرتے رہے تھے بغیر توبہ کے نبات کدا ہو گئی اس پر توبہ نہ کی تھی اس بنا پر اگر کوئی شہید بھی ہو گا تو شہادت کا رتبہ اس کو نہیں ملے گا تو اللہ رب والی جلت شہدہ کو فرمائیں گے جاؤ میرے بندوں سیٹ جنت میں چلے جاؤ اب تمہارے لئے کوئی نہیں ہیں فرمایا کہ فرمایا ان کو اللہ رب والی جلت حکم دیں گے جاؤ شیر جنت میں چلے جاؤ اللہ رب والی جلت تمہارے پر انعام فرما رہے ہیں بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ اور فرمایا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد شافی حاجت اخیہ المسلم کوئی انسان کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لئے کسی کے کام کے لئے جاتا ہے کہ اس کی بچارہ ایک آدمی ہے اس کے کام کے لئے کوئی چلتا ہے کہ بھائی چل میں تجھے لے جاؤ تیرا کام کرنے کے لئے میں تیار ہوں جو مسلمان کسی کام کے لئے چلے گا فرمایا اب جب وہ ایک قدم اٹھائے گا ستے نیکیاں ملیں گی یعنی آپ کی جیب کا کام ہے لاہور آپ اس کو لے گئے اس کے کام کرانے کے لئے یہاں سے لاہور تک میرے اللہ کو علم ہے کہ تیرے اتنے قدم بن جئے تھے ہر ہر قدم پر ستے ستے نیکی اللہ عطا فرمائیں گے اور فرمایا جب اس نے اس کے کام کو کر دیا اور فرمایا جب اس کا کام کر دیا ہے خارجہ من جنوبی کوئی اومہ والدت ہو امی جب مسلمان کا کام کر دیا اب وہ ایسا پاک ہو گیا کہ جو ہے آج پیدا ہوا ہے جتنا ہو سکے کسی کے کام میں رکا بڑھنا کوئی رکا کام کر دو مسلمان کا جو آپ سفارس کر سکتے ہیں جیسا کوئی آیا ہے کام تو فرمایا گناہوں سے پاک اور میرے نبی نے فرمایا بین حالا کا فیما اگر اسی کام کے اندر چلے ہوئے رستے میں وفوت ہو گیا فرمایا تاخلہ جنتا پہ غیر حساب اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے بغیر حساب کہ کسی دھا جنت میں تو چلا جا تیرے سے کوئی حساب نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی کتنا بڑا انام فرمایا اب میری عالی جی ہے کہ کسی مومن کا کام کرنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ تو ہر ہر قدم پر ستنے کی اس کا کام کر دیا تو سارے گناہ باہ